میرے مطرم بھائیو اور دوستو انسان اپنے علم سے یہ نہیں جانتا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اور مجھے کس نے یہاں دے جا ہے یہ رنگ یہ روپ یہ زبان یہ محلق کون دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے یہ علم انسانی دماغ میں ہے ہی نہیں اس کو باہر سے لینا پڑتا ہے اس بات کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معصوم اور پاک انسانوں کا سلسلہ چلایا تاکہ وہ بے خطا بات بتا سکے کیونکہ سوال بہت بڑا تھا مقصد زندگی کا سوال تھا روپی کا سوال نہیں تھا اپنے کوئی پہننے اور لباس اور تواری اور گھر بار کا سوال تھا یہ روپ دیکھو آج بھی لوگ میں پشلے سال جبوتی گیا وہاں آج بھی چار ہزار سال پرانی زندگی چل رہی زندگی گزار کے وہ بھی دنیا سے جا رہے ہیں اور آج کے مطمد دن اور ساری دنیا کی سہولتوں والے وہ بھی مر رہے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں کیوں آیاں ہیں بہت بڑا سوال ہے میرے آنے کا ارادہ کوئی نہیں تھا صرف جانے کا ارادہ بھی کوئی نہیں تھا لیکن جس نے بھیجا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دائیں بائیں سے لوگوں کو واپس کر لے جا رہا ہے پتہ نہیں کہاں لے جا رہا ہے تو لہٰذا جب چاروں طرف موت کے وار ہیں تو میرے اوپر بھی ایک دن کرے گی تو اس کا وار بے سطح ہوتا ہے ہمارا محاور ہے نا میں مرتے مرتے بچا یوں میں تو مرتے مرتے بچے تو میں کہا کرتا ہوں بچتے بچتے ایک دن مر ہی جائیں گے کون سا ہمیشہ ہی بچیں گے تو کون صدا یا رہا ہے اللہ نے صرف ایک حسنی کو کہا تھا عش معاشی صرف ایک حسن وہ ہے محمد و حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے صرف ان سے کہا تھا میرے محبوب عش معاشی جتنی عمر تو مانگے گا اتنی دے دوں گا تیرے لئے کوئی پابندی نہیں معاشی جتنی چہنیاں لے دے چامت تک گندرانیں لے دے ہزار سال دو ہزار تین ہزار چودہ سو سال پندرہ سو سال پچاس سال 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 پتر سو مانگ کیا مانگتا ہے جتنی تو کہے گا عش معاشی تیرا رب تجھے اختیار دیا ہے یہ ایک بات تیرے لئے بھی بتا دوں فینک مییت موت تجھے بھی آئے گا زندگی جتنی مرضی لینی ہے لے لو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ موت تمہیں نہ آئے وہ آئے گی یہ ایک حقی باقی تو کسی کو وہ پوچھتا ہی کوئی جب وقت آتا ہے تو تمہیں اٹھا دیا جاتا ہے تمہارے لئے ایک دن ایک گھنٹا منٹ سیکنڈ تہ ہو چکا ہے دن راب جو پہر گرمی سردی آخری پل آخری سانس تب یہ نہ ہوں گا ہے کون سا کفن کون سی دھرتی کون سی جگہ کون سا کھڑا کہ ان کیوڑوں نے تو جو کھانا ہے یہ سب پہ ہے صرف اپنے حبیب سے کہا ما شید ماں کتنی ماں جتنی کہے گا اتنی تمہیں دے دوں گا لیکن جانا پڑے گا رہنا نہیں ہے کہاں جاتے ہیں کیوں آیا کہاں جا رہا اگر یہ سارا زمین آسمان صرف اتنی بات کے لئے بنائے کہ میں کھاؤں پیوں پہنوں چار دن موج کروں گانے سنوں ناچ گانا دیکھوں بڑے گھر بناؤں بڑی تجارتیں بناؤں اور پھر چھپ کر کے جا کے مٹی کی چادر اوڑ کے سو جاؤں تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ زمین آسمان صرف اسی لئے بنائے گئے اتنی بڑی دھرت تھی اتنا بڑا آسمان اتنے بڑے نظام اتنے دریہ اتنے سمندر اتنے پہاڑ اتنے وادیاں وہ اتنے رنگا رنگ قسم کی مخلوقات صرف اس لئے نہیں ہو تکتی کہ پیٹ بھروں تن ڈھاپوں گھر بناؤں بڑا بننے کے لئے کبھی سیاست لڑوں کبھی الیکشن لڑوں کبھی صدر بنوں کبھی وزیر بنوں کبھی اس کو ماروں کبھی اس کو ماروں اور پھر آخر میں کبھی مر جاؤں تو میں میں نہیں آتا کہ یہ جہان طرف اسی لئے بنا دیا گیا تو میرے بھائیوں بطور انسان ڈاکٹر بن سکتا ہے انجینئر بن سکتا ہے سائنس نام بن سکتا ہے سکاجر بن سکتا ہے تیارتزان بن سکتا ہے لیورر بن سکتا ہے لے گئے وہ اپنے علم سے یہ نہیں جان سکتا کن راہوں پہ چلنا ہے کنے چھوڑنا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے گزارنی کیسے ہے موت کیا ہے بننے والا کون ہے چہتا کیا ہے ان سارے سوابوں کے جواب پر انسان کا علم فاموش یہاں اللہ کا علم اترتا ہے اور کہتا ہے الیسلامین ذیلکالکتاب لا ریضا فی ہیں یہ علم تمہیں یہاں سے نہیں ملے گا یہ تمہیں اللہ کی کتاب سے ملے گا وہ عظیم کتاب جو شک و شبہ سے بالا طرح ہے وہ تمہیں بتائے گی کہ کون بنانے والا اور کیوں بنانے والا اور کیا چاہتا ہے وہاں سے اس کا جواب لینا اور اللہ کیونکہ سامنے نہیں ہے تو اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان نبیوں کو واقعہ بنایا ہے اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضی کو واقعہ بنایا ہے انہیں ان کی زندگی ان کی صیرت قیامت تک باقی رکھی چونکہ ان کے بعد نبی کوئی نہیں پہلے نبیوں کی صیرت مٹھ گئی چونکہ بعد میں نیا نبی آ رہا ہے تو اب پہلے نبی کی ضرورت نہیں ہے اب نیا نبی آ گیا پھر اس کے بعد دوسرا آ گیا پھر تیسرا ہزار وان لاکھ وان پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آخری آیا ہے اور اس پر مہر لے پیدائشی مہر گزر رہے تھے جب آپ حلیمہ صادیہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھیں اور بکریاں چراتے تھے اور خیلتے تھے تو حبشا کے کچھ عیسائی گزرے وان تو انہوں نے آپ کو دیکھا تو کھڑے ہو کہنے لیں گے یہ بچہ کس کا ہے بھر سلیمہ نے فرمایا میرا ہے تو انہوں نے پوچھا اس کی آنکھوں میں یہ جو صرف دو رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں صرف دو رہے تھے یہ مستقل ہیں یا آنکھیں جا کے رہے تھے تو امہ حلیمہ نے کہا مستقل ہیں تو انہوں نے جلزی سے آپ کو پکڑا اور پرپا پیچھے سے اٹھایا تو سیدھے کندے کے پاس ملی ہوئی مہر نبوت تھی انڈے کے برابر تو اس مہر کو دیکھا تو کہنے گے یہ ہے آخری نبی یہ ہے آنے والے زمانے کا نبی تو امہ حلیمہ سے کہنے گے یہ بچہ ہمیں دے دو ہم اسے عبشہ لے جائیں گے اس کی پرورش کریں گے اس کو پا لیں گے یہ آخری زمانے کا آخری نبی ہے تو امہ حلیمہ نے کہا یہ میرا بچہ نہیں میں تو دوپ پیلاتی ہوں یہ تو قریش کا بچہ ہے میرے پاس تو امانت ہے میں تمہیں نہیں دیر پھلیوں تو سارے عالم کے حلیمہ موسیقی